جس مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں یہ مجلس مجلس نکاح ہے اور نکاح جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنائی سنت ہے اور آپ سب کو معلوم ہے سنت عبادت ہوتی ہے اور عبادت کو انجام دینا اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے وہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے تو اس حیثیت سے یہ نکاح کی محفل جو یہاں جمع ہوئی ہے قابل مبارک بات ہے کہ دلہا والے بھی دلہن والے بھی انتہائی کوشش کیے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق انجام پائے تمام عمور لیکن اس حیثیت سے شند باتیں جو کہ ہمارے رسم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض لوگ ان رسم و رواج کو عبادت کے اس مقام پر یعنی نکاح کے اس مقام پر ضروری لازم بلکہ فرضیت کا درجہ دے رہے ہیں اس حیثیت سے وہ باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن اس سے پہلے کہ جو نکاح کی وقت میں نے جو خدبہ تلاوت کیا وہ خدبے میں جو تین چار آیات آپ کے سامنے آئی اس کا سلیس ترجمہ اور خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے ابھی خدبے میں جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں اس میں رب العالمین نے ہم سے کیا کہا ہے اور یہ خدبہ خدبہ حاجہ کہلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ صرف نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے بلکہ ہر بیان کے وقت ہر درس کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے تھے ترمیزی وغیرہ کے روایت کے اندر اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ ان آیتوں کا کسرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہر خدبے میں ہر بیان میں شامل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ خدبہ نکاح میں بھی پڑھتے تھے اس باستے بعض لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ تین آیات یا چار آیات جب بھی تلاوت کی جائیں سمجھتے ہیں کہ خدبہ نکاح ہو رہا ہے اور بعض کو پریشانی ہوتی ہے کہ عام بیانات میں اگر پڑھ دیا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی محفل تو نہیں ہے لیکن ان آیتوں کو کیوں کہہ پڑھی گئی تو یاد رکھئے یہ آیتیں خاص طور پر نکاح کی محفل کے لیے نہیں ہیں یہ عموم ہیں جن میں سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اور آیت نمبر ایک سو دو فرمایا اس آیت کے اندر آپ امیق نظر سے دیکھیں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب مسلمانوں سے ہے خاص کر ایمان والوں سے ہے ابن عباس رضی اللہ عن ترجمان القرآن کہا کرتے تھے کہ جب یا ایوہ الذین آمنوں کا سیغہ آ جائے تو لوگوں ہمتن گوش بن جاؤ پورا کان بن جاؤ سننے کے لیے اٹنشن ہو جائے کیونکہ اب خاص اس نسبت سے اللہ بکار رہا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اگر اس معاملے میں آپ غور سے سنیں گے تو یا تو اللہ کسی بات سے روکے گا یا کسی بات کو کرنے کا حکم دے گا جو دونوں تمہارے دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا باعث بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کوئی باپ ہے بلاتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو تو اس میں پیار نہیں جلگتا اسماعیل بیٹے کا نام ہے بلا رہا ہے کہ اے اسماعیل ادراو تو اس میں کوئی کیا ہے بڑا پیار اگر وہ کہے کہ اے میرے بیٹے تو یاد رکھیے اس میں پیار جلگتا ہے وجہ کیا ہے وہ نسبت جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے اس کو پکار کے وہ بلا رہا ہے ویسے ہی رب اور انسانیت بندے کے تعلق پر جو چیز ہے وہ ایمان ہے تو رب کا پیار اس میں جلگ رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں جتنی زیادہ مرتبہ یا ایوہ اللذین آمنو آیا ہے کسی اور سیغے کو اتنی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں لایا ہے یا ایوہ اللذین آدو او یہودیوں صرف ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے ایک ہی مرتبہ یا ایوہ اللذین کفر ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے پورے قرآن میں ایک کفار کو ایک مرتبہ بلایا گیا ہے یہودیوں کو ایک مرتبہ بلایا گئے ہیں یا اہلالکتاب قرآن میں چند مرتبہ آیا ہے لیکن یا ایوہ الذین آمنوا ایک کم نوے مرتبہ آیا ہے یا ایٹی نین دفعہ رب نے پکارا ہے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیار ہے بندوں کے سلسلے میں کہ لوگوں دیکھو اللہ کی طرف آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کا کہاں مانو اب اس کو پکار کے فرمایا تو کیا فرمایا اب اس کو اس مجلس سے جوڑ دیجئے خوشی کا موقع ہے گویا کہ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ خوشی ہو یا غم دیکھو اللہ سے ڈر کے زندگی گزار شادی ہے شادی خوشی کا دن ہے بھائی جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک بار کرتے بھائی جو چاہے کرو ڈینس ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہے جوڑا گوڑا ہے اس کے ساتھ بارات ہے اس کے ساتھ بینڈ ہے میوزک ہے گانے ہیں ارے بھائی شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے بھائی نہیں نہیں اللہ کہتا ہے خوشی کا موقع ہے غم کا موقع ہے کوئی بھی موقع ہے اصل چیز جو یاد رکھنی اللہ سے ڈرو اللہ کے حکم سے تجاوز نہ کرو اتقو اللہ اور بعد میں فرمایا حق کا تقاتی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے یا رب یہ تو کوئی ادھا نہیں کر سکتا جب یہ آئیت اتری مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کا بھٹنے ٹیک دیا نل ڈاؤن ڈال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول کون اللہ کے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے یہ حکم کیسے ادا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہوئے سورہ تغاب ان کی آئیت اتری فاتقوا اللہ مستقعتم اللہ سے ڈرو جہاں تک تمہارے ہاتھ سے ہو سکے جہاں تک تم ڈر سکتے ہو ڈرو اس کی عذر نہیں ہے مفتی کا فتوہ چل جائے گا لیکن یاد رکھو استفتی قلبت ایک دل کا اندر کا فتوہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے یا غلط تو یاد رکھو تم کو اسی کے مطابق عمل کرنی چاہیے کہ آپ غازب ہیں کسی کی زمین دبائے ہوئے ہیں اور ڈاکومنٹ پیپر لے جا کے مفتی کو بتائے دیکھو میرے پاس بالکل صحیح ڈاکومنٹ ہے تو خازی سے یہی کہے گا کہ ہاں جی تمہاری اپنی زمین ہے لیکن تمہارا اندر کا زمین کہہ رہا ہے تم دبا کے ڈیوبلیگیٹ ڈاکومنٹ کو اورجنل بنائے ہوئے ہوئے اس سے خازی تم ہی کہنے سے تمہاری زمین تمہارے لیے حلال نہیں ہو جائے گی تو یاد رکھو اتقاللہ حق کا تقاتی جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو وَلَا تَمُوتُن تم ہی موت نہ آئے إِلَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُون تم حالتِ فرمہ برداری میں رہو حالتِ مسلمانیت میں رہو میں اس واسطے مسلمانیت کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ حالتِ فرمہ برداری کا ترجمہ اس واسطے کیا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں بھئے پیدائیشی مسلمانیت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ جو چیچہ ہے کرتے رہیں اور عبداللہ عبدالرحمن ہو جائے تو سیدھے جنت شلے جائیں گے شن مغم اور دوسرا کچھ نام ہوگا تو جہنم چلا جائے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ ایک ایک زندگی کے موڑ میں اللہ کی اطاعت کر لینے کا نام مسلمانیت ہے فرمہ برداری مسجد کے اندر کی نہیں ہے اللہ تونٹی فور آورز کا مسلمان چاہتا ہے ہر جگہ تم فرمہ بردار بنو خواہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں اس وقت بھی تم فرمہ برداری اختیار کرو اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق چلو آج ہم شادی کے جو رسومات ہیں وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہنے انجاب کر لیے ہیں بارات کے نام پر کیا کہنے خرچہ ہو رہا ہے اسی طرح شادی خانے کے نام پر کتنے کلاک خرچہ ہو رہے ہیں پھر اس کے علاوہ لیندین کے نام پر کتنے کچھ چیزیں ہمارے ہاں کیاں رواج پا چکی ہیں اس کے علاوہ عجیب و غریب و غصول ان تمام چیزوں کو رب العالمین نے آپ کے اوپر آیت نہیں کیا یہ پہلی آیت ہے جس کے تب سفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دوسری آیت جو سورہ نیسا کی سب سے پہلی آیت ہے چارویں سورہ اور سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک فرمایا یا ایوہاں ناس اتقو ربکم اے لوگو اب یہاں پر خطاب بہت عام ہے پہلے خطاب جو تھا وہ خاص تھا یہاں پر خطاب جو ہے وہ عام ہے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اتقو ربکم کیوں ڈرو جی اللہ سے ڈرو وہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اسی سے اس کی زوجہ کو بنایا پھر وہ ایک جوڑے سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دی اللہ سے ڈرو دیکھیں ایک آیت میں دو دو مرتبہ اللہ سے ڈرو پہلے آیا پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرو اللہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لئے کر دو بھائی اللہ کے لئے چھوڑ دو بھائی کیوں کہے جھگرتے ہو اللہ کا جب جب نام لے کہ ہم اپنے کام بناتے ہیں تو اللہ ہم کہتے ہیں اللہ Clair اللہ اسے مسائل حل کرتے ہو والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو اب اس مناسبت سے یہاں کا جو موقع ہے اس کو آپ اٹیج کیجئے تعلق پیدا کیجئے کتنا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے دیکھئے یہاں بھی اب ایک نیا رشتہ جڑ رہا ہے اور ایک رشتہ جو پہلے سے موجود ہے اس کو مینٹین کرنے کا ذمہ داری احساس بڑھ رہا ہے ایک وہ رشتہ جو جڑ رہا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں مساہرتی رشتے اور ایک رشتہ جو پہلے سے تھا وہ رشتہ ہے خونی رشتے اور رحم خونی رشتوں کو کہا جاتا ہے ارحام اسی سے نکلا ہے خونی رشتے جو بھی ہیں ماں باپ سگے بہن بھائی ان کو کیا ہے ارحام کہا گیا ہے اور یہ رحم کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کو بنایا تو وہ اٹھا اور کہا کہ میرا حق کیا ہے تو اللہ دبارہ قوة تعالی نے کہا کہ جو تجھ کو کاتے گا میں اس سے کٹوں گا جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا یا رب رہ خونی رشتے داریاں قائم کرنے کے کتنی بڑی اہمیت ہے دیکھو ماں باپ بھائی بہن سگے طور پر نانا نانی دادا دادی یہ سب جو بھی ہیں یہ خونی رشتے دار ہیں فرمایا کہ ان کو کٹنے سے ڈرو کیوں کیوں اس واسطے کے یہ ایسا موڑ ہے جب مساہرتی رشتے بنتے ہیں مساہرتی رشتے کا مطلب کیا ہے شادی سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ساس بہو سسر اور اسی طرح کیا ہے دوسرا کیا ہے بیوی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ یہ جو بھی نئے رشتے سالہ سالی یہ جو بھی نئے رشتے پیدا ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ ان کو جو نیا آتا ہے نہ انسان پرانے کو بھول جاتا ہے تو عموماً خطہ یہاں ہوتی ہے کہ نئی بیوی گھر میں آئی کہ بیوی کی مان کر چلنے میں ماں کو زلیل کر دیا سسر کی اہمیت کو اتنا بڑھا لیا کہ اپنے خود کے باپ کو بھول گیا سالہ سالی اتنا حاوی ہو گئے کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو بھول گیا یہ عام طور پر ہوتا ہے تو رب نے بتایا کہ دیکھو ارحام کی جو پاسداری ہے اس کو کبھی نہ بھولنا جو اس کو کاتے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا دوسری روایت میں ہے کہ جو رحم کو کاتتا ہے وہ دنت میں داخلی نہیں ہوگا دلہ بیٹے ہوئے ہیں ان کی نصیحت کرنا میرا فریضہ بنتا ہے تو یاد رکھو آج ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے ایک نیا رشتہ تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے ایک بالکل اجنبی لڑکی جو تم پر حرام تھی صرف اس ایک بول پر کہ تم اللہ کے لیے اس کی ذمہ داری لیتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم ہی حلال کر رہا ہے اور اس کے شرط کے طور پر تم مہر کا ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کہ اہد کا پاس و لحاظ کرنا تم پر فریضہ ہے تو یاد رکھو کبھی بیوی کی باتوں میں ماں کو ظلیل نہ کرنا کبھی ماں کی اہمیت بڑا چڑھا کر بیوی پر ظلم نہ کرنا دونوں کے حقوق ہیں دونوں کو مینٹین کرنا چاہیے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں بیوی کا حقوق ایک طرف ماں کا حق ایک طرف ماں کے حقوق کے وقت ماں کا حق ادا کرنا ہے بیوی کے حق کے وقت بیوی کا حق ادا کرنا ہے سسر کا ایک رشتہ نیا پیدا ہوا ہے لیے اخلاقی رشتہ ہے لیکن اس سے زیادہ حقوق کا رشتہ باپ کا رشتہ ہے علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر جیسی شخصیت جو کہ محدثین میں سر فیرس اس دور کے سب سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر درجہ دیکھا جائے تو ان صحابہ میں ابن عمر کا درجہ آتا ہے زہد ورہ اتقا اور اسی طرح عبادات میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن انہوں نے شادی کی اور شادی کر کے کچھ ایسا معاملہ حضرت عمر نے دیکھا جو ان کو پسند نہیں آیا بعض روایتوں میں ہیں کہ کسی نماز کے لیے دیری ہو گئی اپنی بیوی کی مجھولیت میں تو حضرت عمر نے ابن عمر کو بلوایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عمر کو بلوایا کہا کہ دیکھو تم اس کو طلاق دے دیو جس سے اب شادی کی وہ دوڑے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ لے کے رسول میرے باپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں حالانکہ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ بیویوں میں سے ہے میری جتنی بیوی ہیں اس میں سب سے زیادہ میں ان کو چاہتا ہوں لیکن میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو تو میں کیا کروں اللہ کے رسول نے فرمایا طلاق دے دو یہ باپ بیوی کا مرتبہ ہے یہ در ماں کا مرتبہ ہے یہ در بیوی کا بھی مرتبہ ہے یہ نہیں کہ اس کے لیے ظلم کا رویہ ہے اختیار کرو ماں باپ کی باتیں سن کر سب سے اہم چیز ازدواجی تعلقات میں میاں بیوی کا بیلنس ہے یہ بیلنس مینٹین کرنا ہے ہر معاملے میں کہ ان کے حقوق ان کو ادا کرو ماں باپ کے حقوق ماں باپ کو ادا کرو تو فرمایا وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ سے ڈرُو اور اس اللہ سے جو ایک دوسرے کا واسطہ لے کر تم لام لیتے ہو اور رحم کو کٹنے سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر نگران ہے تم پر انسپیکشن کر رہا رقیب کا مطلب ہے انسپیکٹر انسپیکشن نگران ہے دیکھ رہا ایک ایک عمل کو ظاہر میں کیا ہے باطن میں کیا ہے یہاں تو آپ نے قبول کر لیا لیکن اندر گئے اندر معاملات ظلم کے چل رہے ہیں بیوی کے ساتھ اندرونی معاملات میں ظلم کر رہا ہے یہاں تو آپ نے دھڑورا پٹوا دیا کہ ہم نے تو کیا ہے جہز وغیرہ نہیں لیا لیکن شادی کے ایک دو مہنے بعد کہہ دیا کہ چلو جی تم نے کچھ نہیں لے آیا اس واسطے جا کے نئے سرے سے کچھ لے کے آؤ ورنہ تو کیا ہے کھانے میں ٹارچر پینے میں ٹارچر یہ بہت کھاتی ہے لائی تو کچھ نہیں لائی تو کچھ نہیں کھاتی بہت ہے یہ بھی ظلم ہے اندر کی بات ہے کوئی نہیں دیکھتا سامنے تو بڑا کیا ہے ماشاءاللہ کتاب و سنت پہ شادی ہوئی لیکن اندرونی معاملات اس سے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اللہ تبارک و تعالی تم پر رقیب ہے تم پر نگران ہے یاد رکھو تو اسی طرح کیا ہے آخری جو دو آیات میں نے تلاوت کی یہ سورہ احزاب کی ستر اور اکھتر کی آیات ہے فرمایا یہاں پر بھی پھر وہی بات اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو فعلی آیت میں اللہ سے ڈرو دوسری آیت میں دو مرتبہ اللہ سے ڈرو پھر تیسری آیت میں اللہ سے ڈرو گویا کہ مضمون یوں ادا ہو رہا ہے کہ یہ عمل جو کہ خوشی کا ہے اس بات کی زمانت نہیں دیتا کہ تم جو چاہے کرو خوشی ہو غم ہو اللہ سے ڈرو نہ یہاں پر تمہاری منمانی چل سکتی ہے نہ تم ایک بار کہ کے کیا ہے اپنی دلی خواہشات پوری کرتے ہیں آج ہمارا عجیب مسئلہ ہے عجیب مطلع ہے نکاح کے تعلق سے نکاح کو بالکل تنگ کر دیا گیا نکاح کرنا ہے تو یہ پڑنا وہ پڑنا دگری ہونا نوکری ہونا کتہ کماتا کیا جماتا کیا قابل ہے ادھر لڑکی والے ہیں تو ایک کے کر کے کیا ہیں قرض چکاتا چکاتا خبر میں پاؤں لٹکا لیتا ہے اتنا بھڑا ہو جاتا ہوں نہیں ایک کی لڑکی ہی شادی کر کیوں جہز دینا فلاں دینا اللہ کی قسم یاد رکھو اگر ظلمن کسی نے ایک پائی بھی مانگ کے لیا جہز تو اللہ کی قسم یاد رکھو دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے سود حرام ہے ویسے ہی وہ حرام لینے کا کوئی تصور نہیں ہے لینے کا کوئی تصور نہیں ہے لینے کا کوئی تصور نہیں ہے اور نکاح کی دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے کسی بھی صحابیات کے سلسلے میں ازواج کے سلسلے میں اور اسی طرح اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے سلسلے میں ہمیں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز دیا ہو یا اپنے کسی صحابیات کے سلسلے میں کہ ان لوگوں نے کہا ہے شادی کے لیے جہز دیا سم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے عمر نہیں ہوئی ہاں آج بھی یہی مسئلہ ہے ما شاء اللہ ونیس بیس سال کا دلہا ہے میں تو سمجھتا ہوں بیٹے ہوئے لوگوں میں کہا عمر کے پچاس ساٹھ سالی کیوں نہ ہو شاید ونیس بیس تیس اکیس کا جو دلہا ہے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا دیکھنا ہے تو ابھی دیکھ لیں یہ آکر اٹھارہ ونیس اکیس کے درمیان کا ہے دلہا ہوتا ہے تو پچیس کے عمر کا ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا کبھی کبھی پہنٹیس کو پہنچ جاتا ہے بڑھا ہو کے بعد میں کیا ہے کچھ طاقت نہیں رہتی دس سال ہو جاتے ہیں بولی صاحب بچہ نہیں ہو آؤ کئی کو لیٹ کرے تمہیں جب جوانی تھی کرنا تھا بچہ بھی ہوتا تھا اولاد بھی ہوتی تھی تو آخری دور میں کر کے کیا فیادہ خبر میں پاؤں لٹکا لے تو یاد رکھیں اصل چیز یہ ایک مغالطہ ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پن میں کیوں جی شادی ابھی کیا ہے بچہ ہے چھوٹا حالانکہ دوسری طرف یہی ماں باپ کو معلوم ہے چھوٹا بچہ چارویں سے چھٹیں پاس کر رہا ہے بڑھا چارویں سے یہاں شہور آ گیا اسے چارویں سے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے نہیں بھائی دلہ کے طرف اشارہ نہیں ہے ماشاءاللہ ہاں غلط نہ سمجھیں عموم کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فہاشی اور عریانی کا یہ حال ہے ماحول اتنا خراب ہے کہ پانچ میں چھٹی کا جو بچہ ہے جس کو ہم پہلے کہتے تھے کہ کچھ نہیں معلوم بڑے بوڑوں کو نہیں معلوم ہوں گا اتا معلوم اسے اس معاملے میں تو یاد رکھو قرآن پچاس سو سال پہلے جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ عمریں یہی ہوتی تھی جلدی ہی شادی کیا کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی سیو ہو جائے وہ ادھر ادھر نہ جا کے بھوکے کو جب کھانا گھر میں نہیں ملیں گا بہر جب وہ مگیں گا انہیں دیو کھانا بول یہ چھالت اگر تم وقت مقررہ پر شادی نہیں کرو گے بچوں کی تو وہ ادھر ادھر کیا آنکھ ماریں گے ادھر ادھر کیا لے کے بھاگے گا بعد میں سر پکڑ کو بیٹھتے تو یاد رکھیں اصل جو چیز ہے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ یہ عمر ہو وہ عمر ہو اصل یہ چیز ہے کہ اگر وہ نوجوان ہو گیا ہے اور آپ کو اللہ نے دیا بھی ہے کہ ایک انسان کو زائد پال نہیں سکتے ماں باپ کتنا کچھ کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لئے بڑے بڑے ہائی بھاری فیزیں ادا کرتے ہیں ڈاکٹری کے لئے انجنئر کے لئے اپنے بیٹے کی عزت اور عصمت رکھنے کے لئے جلدی شادی کر کے بھو کو چند سال نہیں کھلا سکتے تو کمائے تو کھلانا کیوں جی یہ ایک مرتبہ بیٹے کی عصمت اور عزت کے لئے پہلے لاؤ بھو کو بھو کو بھی کھلاو پھر بعد میں انشاءاللہ کہا ہے اللہ اس کو دے تو وہ بھی کھلائے گا کہوں سے غلط بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے حتیٰ کہ ہمیں جو معلوم ہوا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے سلسلے میں جو فرمایا کہ یا معاشر الشباب بخاری مسلم کی روایت اور اس کو ابن مسعود روایت کر رہے آپ کو پہلے معلوم نہ چاہیے ابن مسعود جوانوں میں سے ہیں وہ صحابہ میں سے ہیں جو جوان ہیں جن کی عمریں بیس ونیس کے قریب تھی ابن مسعود کی عمر جب اسلام قبول کیے بیس ونیس کے تھی راوی وہی نوجوان ہیں اور اس میں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض نوجوان جو کہ غریب تھے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور وہ فکر کر رہے تھے کہ شادی کے لیے ہمیں کیا ہیں سابس و سامان اکھٹا کرنا پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے اصل قوت ہونا ضروری ہے اسی طرح فرمایا باہ کہتے ہیں مردانگی کو پیسے کو نہیں قوت باہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں وہ پور جو کہ کیا ہے زوجیت کو ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتا ہے بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قوت باہ تو فرمایا اگر یہ ہے تو وہ شادی کر لے بلکہ حکم ہے فلیت زوج گویا کہ چاہیے کہ اس کو شادی کر لے یہاں تک فرمایا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں آپ دیکھو شادی مت کرو نوجوانوں کو آپ رو رو کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے ماں باپ بولیں بیٹا رات میں لیٹ متا بیٹا جلدی آجا دس کے اندر آجا نو کے اندر آجا انہیں بارہ کچھ گھوم گیم ان کو یہاں وہاں شاہ غوث میں جاگو چاہ پی لے کو وہاں سے پھر لے کو دوسری جگہ بریانی کھا لے کو ادھر ادھر پھر کو آتا بارہ ایک کچھ اپے ذرا اس کو کیا کرو شادی کر دا آج بجے نکوہو بولو انہیں سات بجے کمرے میں رتاکو اما رات ہوگی میں جاتا ہوں اندر کیا ہے اس کو کھانا دے لو ہاں نگاہوں کو نیچی کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے اب اس کو رکھنے والی اس کو یاد کرنے والی اس کو بلانے والی اس کے خواہشوں کو پورے کرنے والی خود اس کے پاس موجود ہے وہ کیوں کیا ہے ادھر ادھر ٹھوکریں کھائے گا تو اسی لیے فرمایا کہ یہ دراصل تمہاری زندگی کی حفاظت کر دیتا ہے اچھا اس کے بعد کا جملہ دیکھو کتنا عام ہے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے آج ہمارا الٹھا ارے جوان ہے جی دالو جی اور ذرا گوشے تندوری دالو چکن دالو مٹن دالو فریڈریز دالو یہ کھلاو وہ کھلاو کھا 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 کہ اندر جمع کر لے طاقت ہے اس کے بعد ابھی تیری عمر نہیں ہوئی با ابھی کمان ابھی کمان بولے تو انہیں کیا کریں گا انہیں فہاشی عریانی کے تحت اپنی تسکین کرے گا نہیں کرے گا یہی تو کرے گا اگر نہیں ہو رہا ہے نکاح جلدی تو فرمایا فعلیہ بسوم روزہ رکھے ہو فإن لہو بجا وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اپنے ماں باگ سے کسی بھی طرح گاڑی لینا رہا تو کیا کیا کرتے روتے پلاتے بیٹ جاتے پاؤں ہمیں اچھ نئی امی لے کو دینا ویسا تمہاری عمرے ہو گئی تو ان کے پاؤں پر بیٹ کو کیا ہے سو منع کو شادی کر لے جلدی سے وہ تمہارے واسطے اچھا لیٹ نہ کرو انہوں بڑے اقل مند ہیں وہ جلدی کر لیے ماشاءاللہ وصلہ اچھ ختم تو یہ چیزیں اصل ہیں ماشاءاللہ میں تو بڑی تعریف کر رہا ہوں اے بچہ جو خدم اٹھایا ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو قابل مبارک بات قرار دیں کہ منمانی خواہشوں کے لیے وہ اولاد ماں باپ سے عجیب خسم کی شرطیں رکھتی ہیں مجھے کار لے کے دو مجھے یہ لے کے دو مجھے بینک بیلنس بڑھاؤ مجھے وہ ہونا یہ ان سب خواہشات کے بغیر سیدھے سیدھے طریقے سے ماں باپ سے کہا کہ مجھے شادی کر کے رکھ دو بس یہ مسئلہ میرا اصل ہے اور مان کے لیا تو اپنی عزت اپنا ایمان کی حفاظت کے لیے لیا یہ قابل مبارک بات ہے الٹھا آج کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جلدی شادی کرتے لا حول ولا قوت اللہ بلہ اور دوسری بات یہ لوگ بعض عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بہن ہے انہیں مرے انہیں اس کرشتہ آو نہ کو انہیں بڑھا ہو جاندے بہن ہے بہن ہے بہن ہے بہن ہے بول کے آخر کار کیا کر دیتے آدھی جوانی اس کی چل جاتی انہیں کتے دعایاں کرتا یا بددعایاں کرتا بہن کو معلوم نہیں کہا ہی کوئی نے بیش میں آئی کہ انہیں نہیں رہتی میری شادی ہو جاتی لیکن عمومی طور پر ہمارے ذہن میں بیٹھا ہو گھر میں بیٹی ہے تو بیٹے کی شادی کیسے ہوتی جی کون بولے کون بولے بیٹی کے کر کے ہی بیٹے کا کرنا ہو کہاں ہے کون سی حدیث ہے کون سی قرآن میں لکھا ہے کون سی شریعت میں ہے بیٹی ہوتے ہوئے بیٹے کی نہیں کرنا کہاں کا انساء ایسے بھی بڑا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بیٹی بڑی ہے تب بیٹے کا رشتہ آ گیا تو کر سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں کیونکہ شرط یہ ہے کہ اذا اتاکم ممن ترلون دینہو وخلقہو فزوجو وئلہ تفعلوہو تکن فتنة فی الارض وفسادن عریب لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب مناسب رشتہ آ جائے کسی کے لئے اس میں کوئی شرط نہیں ہے بیٹا بیٹی مناسب رشتہ آ جائے کیسا مناسب بھئی وہ دو شرطیں بتایا ممن ترلون دینہو وخلقہ جس کا دین اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں کتا کماتا پچاس ہزار ایٹی فیلڈ میں ہے وہ دیکھنے کا نہیں ہے کتا جماع کو رکھا ہے رشتہ خبول کرنے کے لئے دو شرطیں بتائیں ممن ترلون دینہو وخلقہ اس کا دین پرفیکٹ ہے نمازی ہے اخلاق والا ہے شرابی کبابی نہیں ہے اخلاق والا ہے بس یہ دو شرطیں پوری ہو گئی کر دو اس سے نکاح انکار مت کرو رشتہ بہت سے لوگ بعد میں پشتا تھے فنا کہایا بھئی رشتہ ہمیں ٹھکرا دلے اب نشتہ نہیں مل رہا ہے یہ سزا ہے دراصل جو وقت پر آ گیا دیندار بھی تھا نمازی بھی تھا اخلاق والا بھی تھا تم نے صرف اس واسے ریجٹ کر دیا کہ اس کی کمائی زیادہ نہیں ہے اس کا بیگراؤنڈ اچھا نہیں ہے اس کا فلان اچھا نہیں ہے تو بعد میں ایسا شوہر اس لڑکی کو ملا جو اس کو کیا ہے دہج کے نام پہ آخرکار ختل کر دیا برباد کر دیا گیاز پھٹ کے مرنے پہ کبھی شوہر مرائے ہاں جی گیاز پھٹ کے ہمیشہ بہوئی کیوں مرتی کتنی ہی سازشان جو گیاز پھڑ کے مرنے کے واقعات یہ خود بخود نہیں ہوئے بلکہ کروایا گیا گیاز کو کھلی چھوڑا گیا کچھ دیر کے بعد بہو کو کچھ لانے کے لیے بھیجا گیا پورا پری پلین تھا اور وہ جا کے کیا ہے جیسے ہی سلگائی وہ آگ پکڑ لیا اور مر گئی مارنے کا پلین تھا پورا کا پورا ہوا نہیں ہوا کتنے واقعات ایسے ہیں تو یاد رکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کتنا کماتا بیک گراؤنڈ کیا ہے فلان کیا ہے جائدات کتنے ہیں بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اخلاق ہے ایمان ہے تردو ندینہو وخلقو تو فرمایا فزوجوہو کر دو شادی اچھا صرف اتنا کہتے تو بات کی اہمیت تھوڑی کم رہ جاتی ہے اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اور غور کرنے کے قابل ہے لوگو فرمایا کہ وَإِلَّا تَفَعَلُوهُ اگر تم ایسا نہیں کروگے تَقُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِیز زمین میں فساد بھر جائے گا وہی فساد آج ہو رہا ہے زنا آسان ہے نکاح مشکل ہے زنا کے لیے اتنی آسانی ہے کال گرڈز ہیں خالی ایک فون کرو سب کچھ وہی نکاح دس لاکھ خرچہ خالی کھانے کی دعوت کا خرچہ دو دو لاکھ پھر لیندین کا خرچہ ہر ایک کو نیا جوڑا ہونا گتے خالی نوشو ایک ہی نیا جوڑا نہیں اس کے بھائیاں بھی نیا جوڑا پہننا گتے اس کے کزنز بھی نیا جوڑے پہننا گتے کم از کم وہ نیا جوڑے کی تیرنا گتے پانچ ہزار کے اوپر ہی چھرنا گتے کون تبھی دلہ پرانا کپڑا پہن لگا وہ شادی کرے آج تکا بھائی میں کل سے پہن لگا تھا بھائی پرانا ایک جببہ چلو ایسا شادی کر لیں گے شادی نہیں ہوتی اس کے کھڑ جائیں گے ہونچ اوپر آسمان میں نہیں ہوتی جی شادی تمہیں جاگو نیا جوڑا لے لگا ہوتا ہے بھی شادی ہوتا ہے ہے نا ہے کبھی بنایا گیا ایک عجیب سسٹم اتنا بنایا گیا اتنا بنایا گیا اتنا تنگ کر دیا گیا حتیٰ کہ کوئی نوجوان اٹھ کے ایمان کی حفاظت کے لئے کہے بھی کہ مجھے شادی کر دو گھر والے کام تھے نہیں 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 لوگ کیا کہیں گے ناک کر جائے گی لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نکلو لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے اما عائشہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھو رضی اللہ عنہ کہ حضرت معاویہ نے ایک خط لکھا اپنے دور مبارک میں کہا کہ اما ایک ایسی نصیحت کیجئے جو نصیحت ایسی ہو کہ پھر مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہ پڑے تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے نام خط لکھا جبکہ امیر بن چکے تھے امیر معاویہ تھے فرمایا کہ معاویہ کو میں یہ نصیحت کرتی ہوں ایک بات ہمیشہ خیال رکھنا اللہ کے معاملے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا اور لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یا رب پورا اسلام آ گیا اس ایک جملے میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا پورا مجموع یہ ایک ٹکڑے میں کہ اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا نکاہ یہی سنت ہے بغیر لیندین کے بغیر نکاہ کی دعوت کے خواہ بہن ہے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں وقت ہو گیا شادی کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے اللہ کے معاملے میں لوگوں سے نہ ڈرنا لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کا حق ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں مار لو نہیں 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 کل اللہ پوچھے گا مجھ سے مزدور ہے اس کا حق ہے والدین ہیں ان کا حق ہے تو فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرنا اور بندوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لوگ کیا کہیں گے اٹھا کے دفن کر دو لوگ کہتے ہی رہیں گے تم شاندار سے شاندار دس دس لاکھ خرچہ کر کے بھی شادی کرو پھر بھی سب خالقہ کو بلتا سو بھی اچھا تھا ذرا کھانے میں نمت کم تھا انہیں بولنا نہیں سکتا یہ ہڈی نہیں سکتا کچھ نہ کچھ بولتی اب لوگ کیا بولیں گے کہ ڈرنی کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کے بندوں یہ ایک نمونہ ہے شادی کا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو رواج دو بچے نوجوان ہو جائیں اپنی عصمت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ماں باپ کی رضا مندی سے جلدی نکاح کر لے اور یہ کوئی بات نہیں کہ گھر میں کیا ہے بہن ہے فلاں ہے تو نکاح نہیں ہوتا یہ بنیاد بات ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام اگر ہم اٹھائیں گے اور نکاح کو آسان کریں گے تو یاد رکھو پھر ہمیں پیپروں میں یہ خبر پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ مسلمان گھرانے کے لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی حیدر آباد کی بڑی خبر آتی ہے ایسے کیوں جی کیوں جب تم نکاح کو سخت کر دیے لڑکی کے ماں باپ دیکھتے یہ کیا جیے یہ ایک میری بیٹی کو کرنا بولے تو خمس کم لین دین کو پانچ لاکھ خرچہ ہونا اس کے واسے خود بولتے ہیں میں نے سنا ہے ان خاندانوں کے بارے میں اپنی کانوں سے کہیں فنکشن ہوتا تو ماں کہہ کے بلا کے لئے آتی بیٹی کو بیٹی ذرا بل سور کے آ پتا نہیں کسی کو خوبصورت لگے پسند کر لے تو بغیر جہز کے شادی ہو جائے گی اس واسطے بے پردگی سے ذرا آکے بتا کے جہاں آپ نے ناز نخرے کون کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے کس واسطے اس واسطے کہ تم نے جہز دار کے تنگ کر دیا شادی کو ایک پائی لیے بغیر شادی کرو اور بغیر کھانے کے شادی کرو یہ شادیاں اگر ہم ایسے کریں گے یاد رکھئے ایک واقعہ میں کہہ کے بعد تو غتم کرتا ہوں ایسا دیکھ رہے ہیں کھا جائیں گے کیا جی نکہ کی مفیل میں آجا کو تمہیں شروع کر لیے ہمیں کہا کی آئے کی پانچ منٹ میں قبول ہے سنے کی نکل کو جانگے بلگو آئے تو تمہیں کہا کی لمبی کانی شروع کر لیے ایسا دیکھتا ہی پریشانی ہو رہی ہے مجھے اب میں شننہی کو واپس جاؤں گا کی نہیں کی بلکے اس واسطے ایک چھوٹا سا واقعہ کے بعد ختم کرتا ہوں دیکھئے کتنی سادہ ہوتی تھی شادی اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ بخاری مسلم کی روایت یہ کہا رہت آئی کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کرتی یہ جائز تھا اسلام میں صرف اللہ کے رسول کے یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے وفق کرتی ہوں اپنے آپ کو آپ کے لیے آپ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا سر جھکا لیا بہت دیر کھڑی رہی یعنی اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو ایک صحابی جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کروا دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا مہر دینے کے لیے کچھ ہے لڑکی سے یہ نہیں پوچھا جہز دینے کے لیے کیا ہے الٹھا پوچھا تو کیا پوچھا مہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس انہوں نے کہا کہ ایک پائی بھی نہیں ہے میرے پاس کہا کہ اچھا کچھ نہیں ہے جاؤ جا کے ڈھونڈو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو لے کے آؤ وہ صحابی گئے 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 بہت دیر بعد واپس آئے کہا اللہ کے رسول بہت ڈھونڈا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل کچھا تو پھر ہے تو کیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول ہے تو میرے پاس لنگی تہبند ہے جو میں پیدا ہوا ہوں اگر آپ بولیں گے تو آدھا پھاڑ کے جو دیتا ہوں مہر میں اللہ کے رسول بولے آدھا پھاڑے تو نہ اس کے لیے کچھ فائدہ تمہیں آدھے ننگی رہ جائیں گے نہ تمہارے لیے کچھ فائدہ نہ اس کے لیے کچھ فائدہ ہے جو ایک لنگی تمہارے پاس ایک تہبند اس میں سے آدھا پھاڑ کے دیکھو کیا کرنے یاد نہیں جب میں تمہیں اچھ رکھ لے ہو تو وہ عورت کھڑی ہوئی تھی یہ صحابی انتظار میں تھی اب اللہ کے رسول کیا بولے بہت دیر گزر گئی یہاں تک کہ وہ صحابی مایوس ہو گئے میرا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے کیونکہ دینے کے لئے کچھ نہیں ہے یہاں تک کہ مایوس ہو کے وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے بولا ادھراؤ کچھ قرآن یاد کیا ہے تم کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بہت سی صورتیں یاد ہیں کہا کہ چلو انہی صورتوں کو سکھا دو یہی مہر ہے تمہارا نکاح ہو گیا قرآن کو پڑھا دینا جو صورتیں تمہیں یاد ہیں وہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا اسی قرآن کو سکھا دینے کے عوض میں تمہارا نکاح اس سے کر دے رہا ہوں اور نکاح ہو گیا صحابہ کہتے ہیں اس سے بابرکت نکاح اور اس سے محترم مہر ہم نے نہیں دیکھا آج کونتبی ایسا کر رہا تو کریں گے چھوڑیں گے اسے بولو کتاب و سنت کے دائی کتاب و سنت کے دعویٰ کرنے والے کیوں ایسے سادے نکاح نہیں کرتے جو بیٹھے ہیں بلاؤ ان کو بٹھاؤ اعلان کرو بھائی نکاح ہے میرے بیٹے کا نکاح پڑھاؤ چلو بھائی کچھ بھی نہیں ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سمجھ لیجئے خود مدینے میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں خود اللہ کے رسول نے دیکھ کے پوچھا شادی ہو گئی کہاں کہ ہاں شادی ہو گئی ہم یہ رہتے تو کیا بولتے ہیں تیری میت کو بھی نہیں آنگا رہے بولا اچھ نہیں ہاں چھ رکھو تیری جناسے کو بھی نہیں آنگا یہ ایک دونوں مدینے میں ہیں اللہ کے رسول بھی مدینے میں عبد الرحمن بن عوف بھی مدینے میں ہیں اور اتنے قریب کے صحابی ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے بعد کا درجہ کسی کو ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہے اشرت المبشرہ کے اندر آتے ہیں رضی اللہ لیکن اللہ کے رسول کو بلایا نہیں شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول نے گلا بھی نہیں کیا کیا عبد الرحمن مجھے بلایا اچھ نہیں ہمارے پیروں کو ہمارے عالموں کو نہیں بلایا تو کیا ہوں گا تیرا نکاش نہیں ہوا بھجتا لیں گے جب وہاں دوبارہ نکا کر گئیں گے یہ مسئلہ بنا کر رکھیں تو اتنی نارمل ہے شادی اصل میں تو یاد رکھیے یہ چند باتیں اس واسطے رکھا کہ آپ لوگوں کو اس شادی کی جو کہ عملی طور پر ایک نمونہ مل رہا ہے اہمیت مل جائے تو اب آخری آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو قولو قولا صدیدا بات کرو تو سیدھی بات کرو بات اور قول میں ہمیشہ ایک سا رہنا ہے اس موقع کے لحاظ سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے دلہا کے لئے خاص نصیت کر رہا ہوں قبول ہے قبول ہے بلکہ خوش ہو جاتے نہ وہ قالی ایک قول نہیں ہے وہ ایک اہد ہے اہد کس کا ہے میں جیسے رہوں گا وہ اسے رکھوں گا میں جیسے پہنوں گا وہ اسے پہناوں گا میں جیسے کھاؤں گا وہ اسے کھلاوں گا یہ ایک بچی کی ذمہ داری کا پوری زندگی کا اہد ہے جو دلہا کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں قولو قولا صدیدہ بات کرو تو سیدھی بات کرو جب پوری محفل میں تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی دلہن کی پوری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد مزے تو کون لیتا شوہر لیتا زچکی آئی کہتو ڈلیوری کا موقع اما کو بھیج دیتا کیا کہتو مائکے والے چھ کرنا کہتے پہلا مزہ کون جی لیے کئی کو مائکے والے کرنا تیر تو باوہ تیرہ بچہ ہوتا ہے تو ذمہ داری اٹھا تو ہسپٹل کا خرچہ اٹھا تیرہ بچہ ہے رواج کیا بنا لی ہے پہلا بچہ پہلی دلیوری کیا ہوتی مائکے میں ہوتی کہتے اور پوری ذمہ داری کون اٹھانا گتے لڑکی کے ماں باپ اٹھانا گتے مزے کون کرنا گتے انہوں کرنا گتے کونسا حق ہے بھائی کونسا انصاف ہے ہاں سیدھی بات کرو ذمہ داری اٹھائی یہ تم نے اسے اچھا رکھوں گا اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر شادی کے بعد تم دوست احباب میں بھی جا کے کھالو کہیں یہ ذمہ داری بنتی ایک لاقی فریضہ بنتا ہے کہ کھانے سے پہلے بیوی کو فون کرو پوچھو کے دیکھو آج میں یہاں پر آ گیا ہوں اچھا کھانا ہے اب فریج میں رکھا ہوا باسی کھانا تم کھالیتے راضی ہو وہ تو کھالو نہیں تو یہاں سے پارسل لانا ہے تو لاتا ہوں وہ راضی ہو کے بولے کہ ہاں بھائی میں کھا لیتی ہوں نہیں جی جو کھاتے انہیں تمہیں فریج رئیس وہ اس لے کو آنا کہا تو لے کو جا کو دے ہو کہ جو کھاتے وہ کھلانا اسے جو پہنتے وہ پہنانا اسے یہ ذمہ داری ہے تمہاری شادی کر لیتے بعض لوگ جب بھی کھانا کیا ہے اچھا پکتا اس دن تو کھانا ان کے ساتھ ہوتا گھر میں لیکن کھانا ایسا ویسا پکتا تمہیں کھا لے مجھے دوستہ ملانی ملکو جاتا نہ مندی گندی کھا لے کو حضم کر لے کو آتا پورا کھا لے کو بیچاری یہاں کیا ہے بلکل کیا ہے پرانی باسی کھانا کھانا پڑتا یہ حق ہے نہیں قولو قولا صدیدہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو اصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ایک ایک سیدھی بات سے ہوگا کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ تمہارے یہاں کی زندگی کی اصلاح کر دے گا جنت کا نمونہ بن جائے گا یہاں کی زندگی اور وہاں قیامت کے دن تمہارے غنا ماف کر دے گا دو نتیجے ایک بات سیدھے طریقے سے چلو بی بی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں شام میں سیرکو بلا لے کے جاؤں گا کرنا چاہیے سیدھی بات ہے بول کے تھگانا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں روز ہے سچ تو یاد رکھو اس سے بات بنتی نہیں ہاں اس سے بگڑ جاتی ہے اسی سے فساد رونما ہوتے ہیں تو فرمایا اگر سیدھی بات کروگے تو یہاں کی زندگی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی اصلاح کر دے گا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم اور قیامت کے دن تمہارے غنا ماف کر دے گا یہی تو چاہیے ایک مسلمان کو یہاں کی زندگی اچھی بن جائے وہاں غنا ماف ہو جائیں دونوں من گئے تمہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَهِي ہے اصل بہترین کامیابی تو یاد رکھئے یہ آیات جو قضبِ حاجہ کے ہیں یہ اس کا مفہوم یہی ہے اور اس کی مختصرا تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب نکاح کی جو کاروائی ہے آگے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کاروائی پڑھ کے سنا دی جائے گی قضبِ نکاح تو پڑا جا چکا ہے اس کے بعد صرف ایجاب و قبول باقی رہ جاتا ہے تو لیکن میں خصوصی طور پر اپنے ہیں اور میرے دوستوں میں بھی ہیں میرے شاگردوں جیسے میں آتے ہیں وَدُلْحَا کے خاندان والے اور خاص کر دُلْحَا بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ انہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جوڑا بنایا ہے اس جوڑے کی ابتداء اپنی نماز سے شروع کیا کریں میاں بیوی پہلے نماز عطا کریں پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کریں اللہ برکتوں سے نوازیں اللہ تبارک و تعالی اس خاندان پر اپنی رحمتوں کی برسہ برکائیں اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر آفیت عطا کریں اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر معاملے میں ترقی عطا فرمائیں حَذَا وَبِ اللَّهِ تَوْفِيق وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَسَأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ